ہلو اسلام علیکم کیسے ہو آپ لوگ امید کرتا ہوں خیاریت ساؤں گے اس ویڈیو میں بات کریں گے کینڈا کا جو صوبہ کیوبک میں جوبز کے لحاظ سے جو بڑا اعلان ہوا ہے دو آلموس دو لاکھ چالیس ہزار جوبز کون کون سے دپارٹمنٹ میں جوبز اور کیسے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور کیسے آپ کینڈا کی پی آر لے سکتے ہیں کیونکہ کیوبک جو صوبہ ہے اس کا اپنا پی آر سسٹم ہے اس کا اپنا پروگرام سسٹم ہے اور یہ خود سے بھی دے سکتے ہیں اور کیوبک کی جو گورمنٹ ہے اس نے امپلائیر کو بھی یہ چانس دیا ہے چانس کہہ دو یا لیبرٹی دیا ہے کہ وہ کیسے کتنی جلدی ایس سونہ ایس پوسیبل ورکرز کو بھی بلا سکتے ہیں ڈیٹیل میں جائیں گے ڈیٹیل میں جانے سے پہلے سب سے ریکویش کروں کہ چینل کو سبسٹرائب کر دو تاکہ آنے والی ویڈیو آپ دیکھ سکو کیوبک کینڈا کا صوبہ ہے کیوبک جس نے ابھی ابھی ورکرز کی جس کو بہت زیادہ ضرورت ہے آلموس دو لاکھ چالیس ہزار ورکرز کی جس میں لیبر کلاس آتے ہیں چھوٹے چھوٹے آتے ہیں جب فار ایجمپل فیکٹری ورکرز جو ہوتے ہیں وہ فوڈ پیکنگ والے فوڈ پیکنگ والے اور سٹورز والے یہ جتنے بھی ہیں ان میں سارے بہت سارے آلموس دو لاکھ چالیس ہزار ورکرز ان کو ضرورت ہے شورٹیج ہو رہی ہے تو نارمالی کیا ہوتا تھا جب ورکرز کی ضرورت ہوتی تھی ایک لمبا پروسیس چلتا تھا آلموس چھ مہینے آٹھ مہینے نو مہینے کا پروسیس چلتا تھا then کوئی ایمپلائر باہر سے ہائر کر سکتا تھا جو کہ اس وقت شورٹیج ہوئی ہے کرونا کی وجہ سے تو ایمپلائر نے مل کے ریکویسٹ کی ہے گورنمنٹ سے کہ ہمیں لیبرٹی دی جائے کہ ایس سون ایس پوسیبل ہمیں جو ورکرز چاہیے ہم ان کو بلا سکے تو یہ ان کو لیبرٹی گورنمنٹ نے دے دی ہے کہ اگر وہ کسی ورکرز کو بلانا چاہے تو وہ ایس سون ایس پوسیبل بلا سکتے ہیں اس میں کوئی ٹائم کی رسٹرکشن نہیں ہے چاہے پندرہ دن میں بلا لیں چاہے ایک مہینے میں بلا لیں چاہے دو مہینے چاہے چھے مہینے وہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ آپ کا ایمپلائر آپ کی فائل کو کتنی جلدی سمیٹ کروا تا اور کتنی جلدی آپ کا ویزا نکلوا کے آپ کو سائن کرتا تو اب ہم بات کرتے کہ یہ جوبز آپ کیسے اپلائی کرتے ہیں اس کی ساری کی ساری ڈیٹیئر جو کینڈا کی امیگریشن سائٹ ہے یا کیوبک کی جو اپنی امیگریشن سائٹ ہے یا آپ اس پہ دے سکتے ہیں اور جوب انڈیڈ پہ آپ جوبز ڈھونڈ سکتے ہو کیوبک صوبے میں جتنی بھی جوبز ہیں تو وہاں سے آپ ڈھونڈ کے آپ یا تو جوب انڈیڈ سے اپلائی کر سکتے ہو یا پھر آپ کمپنی کی نائم لے کے علیدہ سے ریسرچ کر کے کمپنی کا کونٹیکٹ اور کمپنی کا ایمیل نمبر لے کے ایمیل لے کے اس پہ آپ الیک سے بھی اپنی سی وی سینڈ کر سکتے ہو یاد رکھنا اگر انہوں نے آپ کی ریزیوم یا سی وی مانگی ہے تو آپ نے صرف وہی سینڈ کرنے ہیں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ سی وی کے ساتھ ساتھ اپنے سارے ڈاکومنز بھی سینڈ کر دیتے ہیں جو کہ ان تک پہنچتے نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے ایسے سسٹم لگایا ہوتا کہ صرف ایک پیپر ریزیوم کا ہی آنا چاہیے ان کو تو آپ کا پوری فائل ان تک پہنچتے نہیں ہے اور پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اگر آپ ریزیوم ہی سینڈ کریں گے تو ان کے پاس جائے گا آپ کا ریزیوم ڈریکٹ کمپنی کے ایمیل پہ کرو گے تو ڈریکٹ کمپنی کے ایمیل پہ جائے گا اگر ان کو آپ کی ریزیوم پسند آتی ہے تو آپ وہ آپ کو ریپلائی کریں گے ریپلائی کرنے کے بعد آپ سے انٹو لیں گے سکائپ پہ بھی ہو سکتا ہے فون پہ بھی ہو سکتا ہے ڈپینڈ ہوتا ہے کہ آپ کا کون سا کام ہے کس قسم کی جاب آپ اپلائی کر رہے ہو اس کے بعد آپ سے وہ رابطہ کریں گے رابطہ کرنے کے بعد آپ کے سارے ڈاکومنز پنگائیں گے کونٹریکٹ سائن ہوگا کونٹریکٹ سائن ہونے کے بعد آپ کو وہ ویزا سینڈ کر دیں گے جو دو سال کا ورک ویزا ہوگا دو سال کے ورک ویزے کے بعد آپ اس کو ایکسٹینڈ بھی کرا سکتے ہیں اور اگر آپ نہیں کام کرتا جاتے تو واپس آ سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ایکسٹینڈ کرا کے آپ اپنی فائل بھی لگا سکتے ہو کیونکہ یہ جو کیوبک صوبہ ہے اس میں ورکرز کی زیادہ اور ساتھ کی ساتھ یہ جو ورک ویزے ہے سمجھ لو یہ آپ کو پی آر ہی میر رہی ہے ایک قسم کی کیونکہ یہ ویزا جیسے ہی ختم ہوگا سیم کمپنی سے یا دوسری کمپنی سے آپ اس کو ایکسٹینڈ کرا لیتے ہو اگر دو سال کا دین آپ اپنی فائل بھی لگا سکتے ہو وہاں اور جو ویزے کی جو ریشو ہے وہ بہت اچھی جاری ہے اور اس سونہ اس پوسیبل جیسے ہی آپ اپلائی کرتے ہو آپ کا جو ایمپلائیر آپ کے ویزا نکلا کے آپ کو سینڈ کر دیتا ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے چاہ وہ دس دن میں سینڈ کرے چاہ بیس دن میں چاہ مہینے میں چاہ دو مہینے میں یہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ اس کو کتنی زیادہ ضرورت ہے ایمپلائیرز کی تو کتنی زیادہ ورکرز کی اس کو ضرورت ہے کتنی جلدی وہ چاہتا ہے کہ ورکر آ کے اس کے پاس کام کرے یہ سیمپل سی ڈیٹیل ہے کیوبک میں جاپس کے لحاظ سے اس وقت جو آئی ہوئی ہیں جاپس اور آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہو ہوب کہ آپ کو انفرمیٹیو لگی ہو انفرمیٹیو لگی ہو اسے چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا ملتے ہیں آپ کو اگلی کسی اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ